اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی مغائرت کا علی نبیت کا پردہ حائل نہ ہو وہ کیا کرے یطلو علیہم آیات کا تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكُمَةُ اور صرف سنائے نہیں تعلیم دے انہیں کتاب اور حکمت کی صرف سنا دینا تو بہت آسان کام ہے سکھانا تعلیم دینا دلوں میں بیٹھانا اور حکمت وَيُذَكِيهِمْ اور ان کو پاک کرے ان کا تسکیہ کرے ان کے دلوں میں تیری محبت اور آخرت کی طلب کے سوا کوئی طلب واقعی نہ رہنے دیں اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یقیناً پرمردگار تو ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا وَمَنْ يَلْغَبُ عَمِّلَّةِ عِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ صَفِهَا نَفْسَهُ اور ایسا شخص کونسا ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے نو موڑے یہ رغمت کا نظر بھی زمانے دونوں ترہ جاتا ہے رغمہ الہ کسی شے کی طرف رغمت ہونا محبت ہونا محلان ہونا اور رغمہ ان کسی شے سے متنفر ہونا کسی شے سے عبا کرنا اس کو چھوڑ دینا وَمَنْ يَلْغَبُ عَمِّلَّةِ عِبْرَاهِيمَ سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت ہی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو اور کون ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے مو موڑے بَلَقَدْ اسْتَفَائِنَاهُ فِي الدُنْيَا اور ہم نے تو اسے دنیا میں بھی پسند کر لیا تھا چُن لیا تھا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ الْعَبْنِ الصَّالِحِينَ اور کِنِ الْآخِرَةِ میں بھی وہ ہمارے صالح بندوں میں سے ہوں گے اس قَالَ لَهُ رَبَّهُ أَسْلِمُ قَالَ اسْلَمْ تِذْرَبِّ الْعَالَمِينَ جب جب کہا اس سے اس کے پروردگار نے کہ مانو میرا حکم اس نے کہا پروردگار قبول ہے تیرا ہو یہاں تک کہ زبا کرو بیٹے کو حاضر ہے یہ آخری انتحان تھا آخر سو برس کی عمر میں ستاسی برس کی عمر میں دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا اسمائی حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اب وہ تیرا برس کا تھا بازو بن گیا تھا اور اس وضبہ کرنے کا حکم آلا جب بھی کہا ہم نے مانو حبارہ حکم قَالَ اسْلَمْ تُلِرَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ اس کے پیروی کرے وَوَسْتَابِهَا عِبْرَاهِمُ وَبَنِهِ وَيَاقُوبَ اور اسی کی وسیعت کی تھی عبراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو وَوَسْتَابَنِيَا وہ کیا تھی نصیت ہے میرے بیٹوں دیکھو اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا ہے کونسا دین فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں یہی بات آئے کہ سورہ آلِ عمران میں مسلمانوں سے خطاب کر گئے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّةُ قَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَنْ يَبْتَغِغَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْيُقْبَلَ عَمِرِ اَمْكُنْ تُمْ شُهْدَاءِ حَذَرَا يَعْقُوبَ الْمَوتِ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا جب آدم کی یعقوب پر موت یہ نفذی ترجمہ ہوگا اس حضر یعقوب الموت اس قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ حضرت یعقوب نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا بارہ کے بارہ اور مصر میں پہنچ چکے تھے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے جو سورہ یوسف میں ساری کہانی آئے گی وہاں انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اس قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ میرے بات تم کس کی پوجہ کروگے کس کی پرستش کروگے یہ بات نہیں تھی کہ انہوں نے معلوم نہیں تھا لیکن یہ کہ ایک میساق قول و قرار اور پختہ کرنے کے لیے قَالُنَ عَبُدُوا إِلَهَكَ وَإِلَهَا آبَائِكَ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِلَ وَإِسْحَاقُ تو کہا کہ ہم پوجہیں گے بندگی کریں گے پرستش کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا ابراہیم اسماعیل اور عساق کے معبود کی اور یہ کوئی مختلف معبود نہیں ہے ہم اس کے لیے اس کے سامنے سن چھکاتے ہیں اسی کی فرما برداری کا اقرار کرتے ہیں تِلْقَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ یہ آیت دو پر تبائے گی اسے رقوم ہے یہ ایک گروہ تھا انسانوں کا جو گدر گئے ہیں ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب ان کی اولاد قَدْ خَلَتْ وہ گزر گئے ہیں لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہوگا جو تم کما ہوگی یعنی یہاں پجرم سلطان بود کا کوئی مقام نہیں ہے ہر شخص کے لیے اپنا عمل اپنا ایمان اپنی کمائی وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا قَالُوا يَعْمَلُونَ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کر کے لائے ہو تو راچے ہیں پجرم سلطان بود تو راچے ہیں تم کیا ہو بھئی تم اپنی مان کرو باپ تمہارا سلطان تھا ہوگا صدق اللہ العظیم